الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَقَلَّبُ فِي سَاجِدِينَ صدق اللہ وَمَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوَ الْعَزَالِكَ بِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَاتَ چند مرتبہ دروشری پڑھئے سب حضرات السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وَالَعَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سِدِيَا حَبِبَ اللَّهِ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام بالخصوص عالمی مبلغ سلام صاحبزادہ بالاشان حضرت صاحبزادہ مفتی عبداللطیف صاحب چشتی دامت برکات مخدسیہ اور عالمی مبلغ سلام حضرت علام مولانا مفتی محمد رمضان صاحب سے علوی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ صاحبزادہ پیرز محمد یوسف شاہ صاحب بخاری اور دیگر علماء کرام سٹیٹیت شریف فرموانے جنہ دی مجودگی میرے واسطے تو آڑے واسطے باعثِ برکتِ باعثِ رحمتِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ اِنہ علماء دا سایا اہلِ سنتِ قائم وی دیام رکھے اور سانو صاحب نو حضور دے دین دی خدمتی اللہ توفیق نصیف فرمائے آج جسی سارے استاذ الولماء فخرِ اہلِ سنت مجہدِ اہلِ سنت عالمِ بامل فنافی شیخ حضرتِ اللہمہ مولانا اللہمہ محمد حنیف چیستی سہے رحمت اللہ علیہ اسی سارے اُنہ واسطے دعا کرنے واسطے اُنہ دے سابداد جانا لزارِ تذیت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ اُنہ دی قبط ایک روڑ حرام تندہ نزول فرمائے اور اللہ اُنہ دی دینی خدمات اور اللہ اپنی بارگت دے اندر قبول فرمائے ارامی قدر ازرات آپ حضرات جان دےو کہ علامہ محمد حنیف چیستی رحمت اللہ علیہ کسے تعارف دے محتاج نہیں کہ تو خطیب اٹھ کیا اپنی خطابت دے اندر دسے کیوں نہ کس انداز نل پورے پاکستان اندر پورے پنجاب دے اندر جماعتِ اہلِ سنتِ والے نل جگہ جگہ تے اجلاس کی تے نمو سے رسالتِ پیرا دیتا ختمِ نبو دی فاسد واسد ریلیاں نکالیاں اور جتے بھی کوئی پتہ لگدہ سی کہ اے تھے کوئی بد مذہبے یا کوئی بد عقیدہ ہے تے نبی پاکستان علیہ السلام دی شان دے متعلق جڑے وہ کوئی نازیبہ الفاظ بول دا ہے تاریخ گواہ ہے کہ تاجدارِ گلڑا پیر میرلی شاہ صاحب دی سنتِ عمل کر دیا ہویاں حضرتِ علامہ محمد نیف شیشتی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جگہ تے گئے جہ جلسے دی لوڑ پہ یہ تے جلسہ کیتا ہے ریلی دی ضرورت پہ یہ تے ریلی جڑیے نکالیے اگر جماعتِ اہلِ سنت نو کٹھیاں کرنا پہ آتے جماعت نو کٹھیاں کر کے انہا باد عقیدہ تے بد مذہبہ دا لوکان دا مقابلہ کر کے تے اہلِ سنت دا بول بالا کیتا ہے رامی قدر حضرات راوالی دے اندر بڑے بڑے ارمہ پتی حضرات بڑے بڑے کروڑا پتی حضرات اس دنیا تو چلے جانگے لیکن کس حضر کو نالین والا نہیں روے گا میں ان علماء دی مجودگی دے اندر میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے جیڑا اپنی زندگی حضورنا الوفاق کر کے گزارے نموسِ رسالتِ پیرہ دے کے گزارے ختمِ نبوتِ پیرہ دے کے گزارے رب ہمیں شعب آسیو دے ذکر نو بلند کر چھڑ دائے اے علماء کو سنے آئے وارا فان اللہ کا ذکر آئے کہ محبوبہ سان تیرے ذکر نو بلند کر چھڑ دائے تو میرے پیرو موشد کہندے ہیں مجیسان کہ صرف رب نے ذکر ہی نہیں بلند کیتا جیڑا ذکر کرے رب انو بھی بلند کر چھڑ دائے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرشا تیرا حضرات جتنے بھی تسی حضرات بیٹھے ہو جہ تسی چاندے ہو کہ ساٹھا جنازہ اونج جنازہ ہوئے جس را علامہ نہیں فرامت اللہ لہد ہے او دائی کوئی طریقہ ہے تسی لیے حضور دے دین دے خادم بن جو حضور دے دین دے وفادار بن جو اپنے بچے آنوں اسی یودوں سکور پڑھ دے ساں تے ساڑھے گاؤں دے اندر ملاد مصطفیٰ دے والے نال پروگرام ہویا جدے اندر خطیب پاکستان علامہ عفظ مشتاق سلطانی صاحب مجاہد یال سنت حافظ محمد حمید اختر قادری سلطانی گکڑ والے اور علامہ محمد نیو چشتی صاحب رامت اللہ لہدہ بیان ہویا اسی چھوٹے چھوٹے ساں او دوں جدو عفظ قرآن دی شاند بیان کیتی قبلہ چشتی صاحب نے کہ میرے والا صاحب جدو کار تقریر سن کے گئے اے منہوں کہنے لے کہ پتر میرا دل کر دیا تم ہی حافظ بھی ہوں میں تے دین دی خدمت بھی کریں اے ساری زندگی صدقہ جا رہی ہے اے جسنا انہوں نے بیٹے جڑے نے دین دی خدمت کر رہے ہیں میں قسم اٹھانا چٹری جلاسچ مل دے سن جتے بھی انہوں نے ملاقاتوں دی سی جسنا حافظ صحیح صاحب نو مل دے سن جسنا زیار مرتضی یہاں مفتی عبدالعطیب صاحب نو مل دے سن انہوں نے کبھی فرق نہیں سی سمجھے وہ بھی اسے طرح ہی پیار دین دے سن انہوں نے محبت کر دے سن کچھ حضرات نو یاد ہونا ہے اے جتی شاہ جمال دی مسجد جندر میں ختم نبو عدی تقریر کیتی زیار مرتضی صاحب نو پتا ہونا ہے میں تس سیاہ کے ایک بندہ سی جنہیں حضور دی ختم نبو عدی وفا کیتی تو راتی ستا تے خواب جزودی زیارت ہوئی خدا جاندہ تقریر ختم ہو بھی گئی لیکن آپ پھر بھی رو رہے سن زیارتی مفت دے اے رونا کو اہمیں نہیں لب دا رب کو رون والی اکھ منگیا کرو اور اے خواہ ساللہ دا فضل سی کہ تقریر ختم بھی ہو گئی ہے پھر بھی آپ دیا تھا مجھو آنسو جڑے نے اجاری نے حضرات کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جنہی تیرے انہیں دے بیٹے یاسی حضور دا ذکر کردے روانگے یہ سواب انہوں کبرچ ملدہ روے گا دوسری میں گزارش کرنا چاہنا سوشل میڈیا دا دورے عجیب عجیب قسم دے مسئلے تسی سوشل میڈیا تے سن رہے ہو میں عجیب سٹیز دے والے نل فیس بک دے جڑے مفتی نے دست بستہ آتھ پان کیوں نہ دی خدمت دے اندر گزارش کرانگا خدا دے واسطے اہل سنن دے آل تے رحم کرو اگر کسے سنی عالم دین نل تو آٹا اختلاف ہے اگر کسے سنی عالم دین دے مسئلے تسی سمیدیوں کہ انہیں ٹھیک نہیں کیتا او دا بہتر طریقہ ہے کہ تسی مسجد دے چلے جاؤ او دے گھر چلے جاؤ او دنال بیٹھ کے قرآن نو دیس دی روشنی نایت تسی او دنال گفتگو کر لو یا موتمین ہو جاؤ یا انہوں اپنے پیچھے لالو یا او دے پیچھے لگ جاؤ بیٹھ کے اندر بھی کمرے دے اندر گل ہو سکتیے بیٹھ کے بھی کسے نل جڑے کسے مسئلے دے گفتگو ہو سکتیے خدا دے باستے اے لے سلطنو تماشا نا بناو حضرات ساری زندگی جیڑا فکرِ رضا تے کند کردہ ریا ہوئے جیڑا آلہ دردی تعلیم جڑیے لوکانو دستہ ریا ہوئے جیڑا ساری زندگی عظمتِ سیاہفاتِ دھارے ماردہ ریا ہوئے جیڑا زوردی آلے بیعتِ پیرہ دندہ روئے تے صرف شاہدِ فاطمہ پیان کرنے والا اوہ بندہ رافضی ہوئے جیڑا ساری زندگی حضرتِ عبو بکر صدیق دی شان دے ہوتے عزتِ پیرہ دندہ روئے جیڑا ساری زندگی دی افضل و بشر باد ازم بیاں تاجدار صداقت دندہ رہے ماردہ روئے اوہ ایک منقبت مولا علی دی پڑھے رافضی ہوئے اوہ ایک منقبت مولا علی دی پڑھے آنے اوہ رافضی ہوگی ہے اوہ خدا دے واسطے اہل سنت تمہا چاہنا بناؤ خدا دے واسطے غیران و موقع نہ دیو کہ ندہ آپ پسے چیتا ہاتھ نہیں حضرتِ اللہ محمد علی چپسی صاحب رحمت اللہ لے میں قشب افاق کیسے جنا ساری زندگی اتحادِ اہل سنت کوشش کر دے رہے تے جیسے چلا سے چکے اوہ تے علمانو کندرے اوہ یار سلہ کے انوالے کٹھے ہو اوہ یار سلہ کے انوالے کٹھے ہو اجو جڑا مولا علی دی منقبت پڑے ادرو آباز ہوں دیئے پنڈی دی اپا رہا ادرو آباز ہوں دیئے لہورانے اپا رہا ساڑے بڑے بزرکتے پاکیتے نہ مقابلہ کر دے رہے ساں ساڑے بڑے تے جیڑے جیڑے گستا کے سیاپا نے ساڑے بڑے تے جیڑے حضور دی شاندہ انشاء لے تھے ہم نہ کر دے ساڑے انہ نہ مقابلہ کر دے رہے تُسیہ اللہ سننتہ تماشہ بنا جتے پڑ کے کیڑا مول ہے کہ حضور دی بارگتے اندر جاؤ گے حضور دی یال بھی یال لائے حضور دی صحاب بھی یال لائے اجڑے اگے بندے بیٹھے ہو تُس ہی بھی بولو سوان اللہ کچھ ہی بولو حضور دی یال بھی یال لائے حضور دی صحاب بھی یال لائے نمی تحقیق کرن دی کی لوڑے تحقیق جدو آلہ حضرت نے کر چڑھی ہے تکیسے نکی تکلیف ہے نوہ مفتی بنا دی جدو تحقیق حضرت مجدد عباسانی نے کر کے دل چڑھی آئے کہ نبیات و باد اس امت دے اندر سب تو پہلے مقام تاجدار سداکت حضرت ابوبکر صدیج ہے حضرت مجدد عباسانی تحقیق تو بعد کسے مولوی نکیہ کبند آئے اٹھ کے اپنی تحقیق کرے اللہ حضرت و باد کسے نکیہ کبند آئے کہ کوئی مولوی اپنی تحقیق کرے حضرات خدا دے واسدے اے فیس بک دے جڑے مفتی ہو تو سامی مرنا ہے میں تک مانگا جڑا یار سور اللہ کا نعرہ مار دائے او ساڑے سردہ تاجد خدا دے واسدہ اچھی بولو حضرات علامہ محمد رمضان مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اٹھ کے بیان کرنگے تے دسنگے کہ جدے اٹھ پتر عالم دین نے جدے اٹھ پتر حافظ قرآن نے اس باب دیئے شان تیرا پتر حافظ قرآن ہوئے تے دنوں کیامد علیہ دین سنیری تاج پدے تے جدہ پتر قرآن والا نبی ہوئے جدہ پتر اٹھے تے قرآن بنے جدہ پتر زلفانو تیل لائے تے قرآن بنے جدہ پتر کملی دی بکل مارے تے قرآن بنے اس پھر ماں باب دیئے شان ہوئے گئے قیامت علی دین نے کوئی کبھی گی میں باپ فرید دی ماما کوئی کبھی گی میں داتا حجویری دی ماما کوئی کبھی گی میں حضرت مجدد الفسانی دی ماما کوئی کبھی گی میں گوثِ پاک دی ماما کوئی کبھی گی میں مولا علی دی ماما سنیو تو انو عقیدہ مبارک ہوئے سعیدہ آمینہ کہن گیاں میں نبیان دے سردار دی ماں میں نبیان دے سردار دی ماں تو انو علم نہیں اے پیچھے پھلو کی جمعہ دے دوران ایک آفہ سعید نامی بندے نے حضور دے والدین دی بید بھی کتی تیرا تی ستا تیو دی داڑی چاڑ گئی تیر لوگ کا انہیں کہا توبہ کر نبی دے والدین دی بید بھی کتی تیری داڑی چاڑ گئی ہے تیر لو حد مک گئی ہے حضور روٹی نو آتھلان تی آگا سرنا کرے حضور تیر حضور تیر حضور تیر مالک دے رومال نو آتھلان تی آگا سرنا کرے تیر جس پیٹ چنبی نو منر ہے ساڑ دے کی دیو دے رو دے جائی چھاں کوئی ناں آقا جے آئے پتی کوئی ناں او دی ماں جائی ماں کوئی ناں ملک کا ایک اور نین ہے او میرے نبی کی ماں او رحمت کا سہبان ہے میرے نبی کی ماں اور ہر بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہتا ہے ابی جائی اور سوچ کہ کسی کی جان ہے او میرے نبی کی ماں او سوچ کہ کسی کی جان ہے او میرے نبی کی ماں او میرے نبی کی ماں